السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس لاب مکورد پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سورہ خمازہ ہندی باچہ میں ترجمہ کے ساتھ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گجارش ہے کہ دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک جروع کر دے اور آپ کی شیئر کرنا نہ بھولے تاکہ اور لوگ بھی قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیلِ لِكُلِّ هُمَازَةِ اللُّ مَازَةِ الَّذِي زَمَاعُ مَالَوَّ أَدَّادَةِ يَاسَبُ اَنَّا مَالَوْ أَخْلَادَةِ قَلَّا لَيُمْبَزَنَّا فِي الْهُتْمَةِ وَمَا أَدْرَاقَ مَالْهُتَامَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُقْدَةِ الَّتِي تَتَّلِيُهُ الَلَا لَا فِيدَةِ ترجمہ ہر اس شخص کے لئے بربادی ہے جو پیٹ پیچھے عیب لگانے والا اور موہ پر تانام دینے والا ہو جس نے مال جمع کیا ہو اور گن گن کر رکھتا ہو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اسی کے ساتھ رہے گا ہرگی جن نہیں وہ جرور طور فوڑ کر رکھ دینے والی یعنی کہ جہنم میں فیق دیے جائیں گے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ ہوتمہ یعنی کہ توڑ فوڑ کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جب پہنچے گی یقیناً وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی وہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے